پاکستان ویلوگ کیا پاکستان کے ساری قانونی برادری اور پاکستان کے سنجیدہ سیاستدان بھی ان کا بے حد احترام کرتے ہیں ان کا نام انتہائی عزت اور احترام سے لیتے ہیں اور بلا شبہ فقر الدین جی ابراہیم پاکستان کا فخر تھے اس لئے ان کو فقر بھائی پاکستان کا فخر کے طور پر یاد کیا جاتا ہے پاکستان کا ہر قانون دان اور سیاستدان یقینی طور پر دل پر ہاتھ رکھ کر یہ دوائی ضرور دے گا کہ فقر الدین جی ابراہیم ایک انتہائی مخلص اور سچے پاکستانی تھے قانون اور انصاف کا بول والا چاہتے تھے اور آخری دن تک اس کے لئے جدہ جہد کرتے رہے بطور جج ان کا کیریئر بے مثال رہا بطور قانون دان آئینی ماہر انہوں نے شاندار خدمات انجام دی بطور اٹورنی جنرل اور بطور گورنر سیند وہ باکمال ثابت ہوئے دوہزار بارہ میں انہیں چوبیسوہ چیف الیکشن کمیشنر مقرر کیا گیا تھا اور دوہزار تیرہ کے عام انتخابات ان کی نگرانی میں ہوئے اور پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس نے ان کے سارے کیریئر پر پانی پھیر دیا ان پر الزامات لگے کہ ان کی نگرانی میں ہونے والے الیکشن میں زبردست دھاندلی ہوئی اور یہ الزامات پی ٹی آئی اور عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے لگائے اور اس کے بعد بہت انگامہ ہوا اور بہت احتجاج ہوا اور پھر لانگ مارچ ہوا اور پھر اسلامباد میں دھڑنا ہوا اور کنٹینر پر وہ وہ تقریریں اور وہ وہ الزامات لئے جو اس سے پہلے پاکستان کے عوام نے نہ کبھی سنے تھے نہ کبھی دیکھے تھے الیکشن میں دھاندلی کے الزامات کے بعد سپریم کورٹ میں معاملہ کیا الزامات مسترد ہو گئے اور اب بھلا ہو جہانگیر ترین کا جنہوں نے خود اپنے ایک انٹرویو میں یہ اعلان کر دیا اور یہ بات بتا دی کہ دھاندلی کے الزامات میں حقیقت نہیں تھی دو چار سیٹوں کا معاملہ تھا لیکن کوئی بہت بڑے پیمانے پر دھاندلی نہیں ہوئی تھی اس طرح فخر بھائی پر جو الزام لگا تھا جو ان کے کیریئر پر داغ لگا تھا وہ شکر ہے کہ خود جہانگیر ترین جو پی ٹی آئی کے اہم رہنمہ اور عمران خان کے دستراز تھے اور دھرنے میں اور کنٹینر والے تغاریر میں ان کے ساتھ ہوتے تھے انہوں نے خود ساری حقیقت بیان کر دی اس لئے فخر بھائی پر جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ ان کے دور میں دھاندی ہوئی ہے یا الزامات لگے تھے وہ سب کے سب دھل گئے ہیں اگرچہ کہ بہت دیر ہو چکی ہے لیکن پھر بھی تاریخ میں یہ بات یاد رکھی جائے گی کہ خود پی ٹی آئی کے رہنمہ جہانگیر ترین نے فخر بھائی کو ان الزامات سے بیل آؤٹ کر دیا فخر الدین جو ابراہیم بارہ فروری انیس سو اٹھائیس کو احمد آباد انڈیا میں پیدا ہوئے تھے اور سات جنوری دو ہزار بیس کو انہوں نے وفات پائی وہ سندھ کے اٹھارویں گورنر تھے انہیں انیس اپریل انیس سو نواسی سے لے کر چھے اگست انیس سو نوے تک پیپس پارٹی کے دور میں بطور گورنر سندھ فرائز انجام دینے کا موقع ملا وہ پاکستان کے دوسرے اٹھارنی جنرل تھے انہیں سابق وزیراعظم ضرفکار علی بھٹو نے انیس سو اٹھر میں پاکستان کا ٹانی جنرل مقرر کیا تھا اور وہ پانچ جلائی انیس سو ستتر تک ٹانی جنرل کی حصیت سے فرائز انجام دیتے رہے اس کے بعد پھر وہ جج بن گئے تھے اور مارچ انیس سو اکیاسی میں پی سی او سے انکار کر دیا تھا انہوں نے جنرل جہول حق کی حلف کی وفاداری کا حلف لینے سے انکار کیا تھا ان کے ساتھ پاکستان کے چیف جسٹس شیخ انوار الحق اور جسٹس دراف پٹیل بھی پی سی او کے دیت حلف اٹھانے سے انکار کرنے والوں میں شامل تھے اس حوالے سے ففردین جبراہیم کا نام ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے انیس سو نواسی میں انہوں نے سندھ کے گورنر کے حصیت سے یہاں پر سٹیزن پولیس لائزن کمیٹی سی پی ال سی قائم کی اور اس کا سہرہ بھی ان کے ساتھ جاتا ہے اور یہ سی پی ال سی نے بعد میں بہت سے اہم کام کیے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو صبح کا سانس ملا اور جرائم پہ شاہ ناصر کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا اور بہت ساری چیزوں میں پولیس اور عوام کے درمیان ایک رابطے کا اور لائزن کا کردار سی پی ال سی نے ادا کیا جسٹس فقردین جی ابراہیم جیسے لوگ پاکستان میں کم گزرے ہیں انہوں نے اپنی ساری زندگی قانون آئین کی بالہ دستی اور سرگلندی کے لیے وفقی کھل کر آئینی اور قانونی معاملات پر ازارے خیال کرتے رہے اور پاکستان میں جمہوریت اور جمہوری کلچر کے فروغ کے لیے وہ خواہش مند رہے کوشہ رہے عملی جد و جہد میں حصہ لیتے رہے اور ان کی یہی کوشش تھی اور یہی پیغام تھا کہ پاکستان میں جمہوریت کو پنکنی دیا جائے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ بھی وہ مختلف انکوائریز کے حوالے سے وابستہ رہے سلیم ملک جو پاکستان کے سابق کپتان تھے ان پر اسٹریلین کھلاریوں نے رشوت کی پیش کش کرنے کا اعزام لگایا اور ان کا کہنا تھا کہ اسٹریلین کھلاریوں نے وہ رشوت لینے سے منع کر دیا تھا انکوائری ہوئی اسٹریلین کھلاری پاکستان سفر کر کے آنے کے لیے تیار نہیں تھے ان کے بیانات کی بنیاد پر انکوائری چلی سلیم ملک کا بیان ہوا پر آس اگزامینیشن ہوا اور الزامات ثابت نہیں ہوئے اسی طرح فقردین جیبراہیم کی سرباہی میں ایک ایپلیٹ فورم بھی بنا جس میں شویب اختر اور محمد عاصف کی اپیلیں سنی گئی ہیں انٹی ٹوپنگ ٹیسٹ اس میں بھی وہ ان کو بری کرنے کے حق میں تھے تو یہ کرکٹ کے حوالے سے بھی ان کی کچھ یادیں ہیں جو پاکستان کرکٹ بورڈ اور کھلاریوں کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں فقردین جیبراہیم ایک زبردست انسان تھے اور ان جیسے لوگوں کی یہ پاکستان میں کافی کمی ہیں اور ان کا خلاق آسانی سے پر نہیں ہو سکتا ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا